ہوتا یہ ہے کہ رات کو سوتا ہے بستر پر آنکھ بند ہوتی ہے تو کیا دیختا ہے کہ ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے ایک ستارہ چمکتا ہے اس کی روشنی اتنی ہے اتنی اس کی روشنی ہے کہ اس کے سامنے سورج بے نور ہو جاتا ہے سورج کی روشنی ختم چاند اگر ابرتا ہے تو اس چاند کے سامنے اس ستارے کے سامنے اس چاند کی روشنی ختم اس ستارے کے سامنے جتنے آس پاس والے آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کی روشنی ختم وہ ستارہ ہی چمک رہا ہے اس ستارے کی ہی روشنی ہے اس ستارے کی ہی کرنے جو ہے وہ ہر طرف پھیل گئی ہے اٹھا گھبرا کر پریشان ہو کر اٹھا کہا عجیب بات ہے عجیب نظارہ دیکھا ہے کہ ایک ستارہ ہے وہ ستارہ سورج پر بھی بھاری پر رہا ہے ایک چھوٹا ستارہ ہے اس کی روشنی چاند پر بھی بھاری پر رہی ہے وہ ستارہ اس قدر روشن ہے کہ آسمان پر اور لاکھوں کروڑوں انگین ستارے موجود ہیں سبی کی روشنی اس ستارے کے سامنے ختم ہو رہی ہے وجہ کیا ہے دربار اپنے میں نجومی بٹھا کے رکھے ہوئے تھے اس نے ستارے دیکھنے والے رکھے ہوئے تھے جادوگر اپنے پاس رکھے ہوئے تھے کاہن اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اس نے پیدا نہیں ہوا وہ بچہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا اس نے کہا پھر اس نے کہا یہ ہے کہ ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوا جب پیدا ہوگا تو پھر سارا نظام درم برام ہو جائے گا اب یہاں پر نکتے کی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں وہ نجومی تھے کاہن تھے جادوگر تھے جن کے علم میں آ گیا کہ ابھی وہ بچہ پیدا بھی نہیں ہوا وہ پیدا ہوگا تیری پادشاہت سلطنت خطرے میں ہو جائے گی ان کا علم جو ہے وہ مان رہے ہیں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی بات کی جائے تو کچھ دوست کیا کہتے ہیں کہ نہیں انہیں تو علم نہیں تھا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا علم غیب نہیں تھا تو نادان ہے نا وہ اور جو ان کی باتوں میں بیٹھ کر ہاں میں ہاں ملا بیٹھتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہے تو وہ بھی نادان ہے نہ سمجھے ہیں کہ ایک جادوگر کے جو ہے وہ علم مان رہے ہیں امام الانبیاء جس کے لئے اللہ نے کہنات بنائی ہے جس کے لئے مالک اللہ جزر نے خدا ہونا زہر فرمایا ہے اس کے علم کی باتیں کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ انہیں بھی ہدایت ادا فرمائے اور کریم اللہ ہمیں بھی ہدایت ادا فرمائے عشق و محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر حدا کو بنانے والا بنائے تو دیکھئے اس نے ایسا کیا اس نے کہا میرا حکم ہے کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے مرد یعنی کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے اور مردوں سے عورتوں کو جدا کر دیا جائے عورتوں کو مردوں سے جدا کر دیا جائے الگ الگ کوئی جو ہے میاں بیوی آپس میں ملاپ نہ کرے لڑکے الگ لڑکیاں الگ اور جو بچے پیدا ہو گئے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے جو ماں کے غہم میں ہیں انہیں بھی قتل کر دیا جائے فرمایا جاتا ہے اس حکم پر ایک لاکھ بچے قتل کر دیا گئے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی فدیش ہورنی والی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بچے لاکھوں قتل ہو رہے ہیں ادھر جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے ابھی نور ماں کے شکم میں جاتا ہے اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں جن جن ماں کے شکم میں بچوں کا رحم مجود ہے بچے یعنی کہ مجود ہیں وہ سارے کے سارے بیٹے بنا دیا جائیں بیٹی کوئی نہ ہو کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات نہ کر سکے ادھر محبوب کی ولادت با سعادت ہونی ہے تو اللہ بیٹے تقسیم فرما رہا ہے ادھر بھی وقت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہے ادھر لاکھوں بچے جو ہے وہ قتل ہو رہے ہیں برکیف جو اللہ تعالیٰ کا عمر ہے وہ ہو کر رہنا ہے اس نے لاکھوں بچے بھی قتل کروا دیئے سب کچھ کرنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ حضرت نون رضی اللہ تعالی انہا کے شکم اتر میں آگئے